السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کی جی آمیر بھائی سلام علیکم جی آمیر بھائی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی دیکھ سے فون نکال کر کے آپ کو فون لگا نہیں جا رہا تھا میں نہیں اس ورمہ وہ نماز میں تھوڑا سوڑا ہو گئی جی جی کوئی بات نہیں جی فرمائیے بہت اچھی بات وقت کم ہے میرے پاس بھی نہیں نہیں آپ وقت نکال کے بات کریں وقت کم کا مطلب یہ ہے کہ میں دیکھ سے دو گھنٹا اسے نہیں بات کروں گا زیادہ بات نہیں نہیں بلکل آپ جتنا چاہیں بات کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نیت کو درست کر کے بات کریں اور یہ ہے نا کی اصول پر بات کریں اور کیا کہتے ہیں اس کو دیکھو ایک تو ہوتا ہے من کی باتیں ٹھیک ہے کیا رہیسا ہونا چاہیے یار اس طرح سے ہو تو اچھا ہے یہ تو آپ کا ذاتی اجتہاد ہو سکتا ہے اگر آپ اس کہیں گے اس طرح سے ہو تو اچھا ہے تو میں کہوں گا میرے حساب سے اس طرح سے ہو تو اچھا ہے تو ذاتی رائے نہیں چلے گی برابر اب بات کریں گے تو بات جو ہے وہ اصول کے اعتبار سے بات ہوگی اصول میں بلکی فٹ ہوگی وہ وہی مانے جائے گی اور جو اصول میں فٹ نہیں ہوگی وہ نہیں مانے جائے گی بلکل بلکل اب اس میں پہلی دو باتیں یہ ہیں کہ ایک تو مولی سعید صاحب کی ذات ہے کہ حضرت کے اوپر جو اعتراضات ہیں جو بیانات پر جس پر دیوبند کا موقف آیا ایک بات یہ ہے دوسری بات مسئلہ شورہ اور نظام الدین اور امارت جو کوئی چل رہا ہے وہ ہے تو اس وقت آپ گفتگو کس بات سے کرنا چاہ رہے ہیں مولی سعید صاحب کے بیانات ان کی ذات پر جو تنقید کی گئی ہے اس پر یا موجودہ جو انتشار شورہ اور امارت کو لے کے اس پر یہ دعلم دیوبند کا جو فتوہ کا مسئلہ ہے دو باتیں آپ نے ذکر کی دعلم دیوبند کے فتوہ پر تو میں نہیں سمجھتا ہوں گے بات کرنے کی کوئی ضرورت ہے وہ جو مسئلہ ہے وہ تو ایسا ہے کہ وہ اب آب ڈسکیشن ہے اس میں بھی تھوڑی سی آپ گلتی کر رہے ہیں وہ فتوہ نہیں ہے موقف ہے ہاں فتوہ کہہ لیے ہے موقف کہہ لیے ہے کیسے آپ فتوہ موقف کو ایک کر رہے ہیں ٹھیک ہے موقف پاندے جب آپ امیر اور فیصل کو دو کرتے ہیں تو فتوہ موقف ایک کیسے ہوا بہرحال وہ موقف ہے فتوہ دیکھو کیا ہوتا ہے فتوہ کس کو کہتے ہیں اس کو بھی آپ سمجھ لیں شاید سے آپ میں سے زیادہ معلومات ہوگی لیکن آپ علم سے کنسم کر لیں فتوہ کے کچھ اصول ہوتے ہیں جس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صاحب کلام جو ہے اس کے کلام کو آپ نے سنا اور اس سے جو آپ نے معنی اور معفوم نکالا اس معنی اور معفوم کو صاحب کلام سے کنسم کرنا پڑتا ہے کہ بھائی آپ نے جو بات کہی جیسے مجھ ساعت کے سور پر مولانا صاحب نے یہ ایک بات کہی کہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں اب لوگ فیلا دے کہ مولانا کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ٹھیک ہے اب یہ چیز مولانا صاحب سے کنسم کی جائے گی کہ حضرت آپ کی بات کا معنی یہ ہے ایک میں انٹرپ کروں گا ابھی آپ موضوع طے کر کے بات شروع مت کریں کہ میں ہدایت سے بات کرنا ہوں یعنی آپ فتوہ اور موقف کا فتوہ بتا جیسے اب نہیں سمجھے میں موقف اور فتوہ کی آپ کو تفصیل بتا رہا تھا کہ موقف فتوہ میں فرق ہوتا ہے ایک بات سنیں وہ موضوع سے فابقی ہو گئی بات فتوہ اور موقف پر ہم بات کرنے کے لئے فون نیک ہی ہے موقف کہہ دیجئے میں بھی موقف نہیں ہمیجہ کہتا ہوں فتوہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ میں بھی موقف فتوہ نہیں ہے وہ موقف ہے موقف فرق ہے وہ میں سمجھتا ہوں اللہ حضر سے دیوبان میں ہم نے بھی وقت گزارا ہے اللہ حضر سے میں تو بالکل سٹورنٹ ہوں میں تو کچھ نہیں ہوں میں تو آلم دی نہیں ہوں مجھے کچھ نہیں ہوں ہوں گے سٹورنٹ لیکن میں دیوبان میں فارغ ہون اندلہ بہت اچھی بات تو مولی صاحب کی ذات بات نہیں کرنے بڑا بہت تو ایک منٹ ذات پر بات کیا کرنی ہے میں اصل میں اس انداز سے کٹیگرائز نہیں کروں گا ذات اور ہمارت اور شورہ بلکہ اگر فتوے پر جو موقف جو ہے دیوبان دیوبان اس پر بات اگر آپ کرنا چاہیں آپ کچھ کلام ہے تو آپ کہیں تو میں اس پر بات کروں بھائی آپ نے فون کیا تھا مولی عبدالمجید بھائی کے کہنے پر تو بات یہ ہوئی کہ ہم مصولی بات کریں گے موضوع پر بات کریں گے اب موضوع اس وقت دو ہیں مولی صاحب صاحب کی ذات ہے اور مطلع اقتلافی انتشار کا جو فیلہ ہوا ہے شورہ مارت جو کچھ ہے اس کا تو دیوبان سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے وہ تو انتظامی چیز ہے برابر تو آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی میں دیوبان کے موقف بات نہیں کرنا چاہتا تو ٹھیک ہے پھر آپ دوسری بات کریں گے دیوبان کے موقف پر اگر آپ کو کچھ اشکال ہے جیسا آپ کو لگتا ہے تو آپ اس کے بارے میں کہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہ بات کرنے اس میں کوئی اشکال کی چیز نہیں ہے تو اس کو رہنے دیں دونوں موضوع پہلے سے ہے تو ہمیں اس پر کچھ بات کرنا بھی ہے ٹھیک ہے تو تھوڑی دیر آپ کو اس پر بھی بات کر لیتے ہیں اس سے بار زیادہ نہیں اس پر بات کر لیتے ہیں کیونکہ ہم دیکھوا قائد نے ہم دیوبان بھی ہی ہیں اور دیوبان کے فتاوے دیوبان کا موقف ہماری سارا اپنے پر ہے لیکن چونکہ اس وقت دیوبان نے جو موقف مولی ساتھ کے بارے میں دیا ہے اس پر پورا دیوبان بھی متفق نہیں ہے اس لئے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مفتی نوال الرحمن صاحب اور مفتی وغیرہ جو ہوں ہے ایک چیز سے فرم گا آخری بات ماظرہ چاہوں گا انٹرپ کرنے کے لیے آپ پہلے اپنی پوری بات بول لیں گے پھر میں اپنی بات بولوں گا بیچ میں صرف یہ ہے کہ میں آپ کے پوائنٹ نوٹ کرلوں گا اپنے ذہن میں انشاءاللہ جو میں بات کروں آپ کو ان پوائنٹ پر بات کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت اچھی بات آپ نے ایک پہلا پوائنٹ یہ رکھا کہ پورا دیوبند اس سے متحدہ نہیں ہے اس کے آگے اب آپ بات شروع کریں بہت اچھی بات میں تو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ کوئی آدمی اتنے اصول سے بات کر رہا ہے تو اس پر یہ ہے کہ اس وقت دیوبند میں یا یوں کہو کہ دیوبند مدرسے میں یا یوں کہو کہ دیوبندی ولما میں جو کہ محتبر مانے جانے جاتے ہیں وہ بھی ابھی مولانا سلمان صاحب کا مفتی سلمان صاحب کا پھر شرائی بورڈ آف امریکہ کا بھی جو کہ وہاں کے بھی وہ دیوبندی عالم ہیں تو وہاں سے بھی ایک جواب چھپا ہوا ہے کہ مولی ساتھ ساتھ نے کے اوپر جو اشکالات ہیں کہ تفسیر بھی رائے کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس کے مختلف جوابات دیے جا رہے ہیں تفسیر بھی رائے کیا ہوتی ہے اس کو بتایا جا رہا ہے تو یہ سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر سارا متفقہ جو ہے سب لوگ کا یہی ماننا ہوتا کہ محساسہ آپ بلکل جو ہے غلط کر رہے ہیں تو سارے متفق ہوتے اب یہ آپس میں دیوبند ولما کا ہی اکتلاف چل رہا ہے تو اس پر آپ کیا کہیں گے میری بات تو ہو گئی بات ہو گئی نا جی 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 بلکل آپ بھی لنگی نہیں کر رہے میں چھوٹی بات کروں آپ بھی چھوٹی بات کریں بہت اچھا ماشاءاللہ اللہ جزا اس کا دلکل شورت پر بات کر رہے ہیں جی جی بولی اس سے میں احرم پر رہوں گا کہ دیوبندی علماء ہے دیوبندی مختلف کیونکہ لوگ اس سے متفق نہیں ہیں میں اس بات سے متفق نہیں اس کے وجہ یہ ہے کہ دیوبند نے ایک فتوہ دیا ہے اس میں بہتی چیزہ چیزہ کوئی ایک آگ شخصیتی ایسی ملتی ہے ان پر دلائل بہت بودھر اور کمزور ہیں علم دیوبند کے موقع کی بات کر رہا ہوں میں جایت پلی بات اور جو کچھ باتیں خارج کی ہیں وہ ساری باتیں خارج کی ہیں میں مجھے کنسیٹریشن میں لے رہا ہوں اور انہوں پر بات کرنا چاہتا ہوں میں صرف دیوبندی علم دیوبند کا جو موقع ہے جن بنیادوں پر دیوبند نے اپنا موقع ظاہر کیا ہے وہ ساری بنیادیں الحمدللہ پوری پکھی ہیں اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے دعلم دیوبند دعلم دیوبند کو بہت سارے آوڈیوز بیجی ہیں جن آوڈیوز میں ساری باتیں مولانا صاحب نے کہیں تو اس میں کوئی ایسا میں بھی واضح کر دوں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ دعلم دیوبند تک جو بات پہنچی ہے اس میں بیانات کو کسی نے لکھ کے بیج دیا ہو یا کسی کتاب پہت بات ہو بیان چھپا تو اس میں آدھی بات ہو آدھی بات نہ ہو بلکہ پوری پوری 20 منٹ کی 25 منٹ کی آوڈیو فلک ہے حضرت صاحبہ کا بیان ہے یا مختلف بیان ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں بہتی فرم طریقے سے مضبوطی سے بات آپ کو کہنا چاہوں گا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ علماء دیوبند تک جی کا آپس میں اسطلاف ہو گیا دیوبند دین مستدر سکر والوں کا اسطلاف ہو گیا تو میرے خیال سے شاید ہی کوئی ایسا مسئلہ آپ کو ملے گا جس کے اوپر اہل حق کا صدفیصد حملہ متفق ہو ڈلائیل کہیں آپ کے اس پر اب مجھے میں بولوں پھر آپ کی بات ہو گئی تو آپ نے کہا کہ جو دیوبند کے موقف کے جو خلاف علماء ہیں ان کے دلائیل بہت بہنڈے اور کمزور ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ بات کہی جیسے کہ کون سے دلائیل بہنڈے اور کمزور ہیں بہت اچھی بات آپ نے کہا میں سارے دلائیل کا یہ آتا نہیں کروں گا ایک دو بتائیں نا تو سمجھ گئے نا کہ آپ آتا کر کے باتیں آپ نے یہ بات کہیں کہ کون سے دلائیل ہے اب آپ ایسیم پل پر پائیں گا آئیں گے میں ایسیم پل دیتا ہوں لیکن میں سارے مسئلے کے ڈیسیشن کروں گا تو پورا ٹائم اس میں نہیں چل جائے لہذا ایک مسئلے کو لیتا ہوں یہ سب سے ہوتے ہیں وہ ہے موسیٰ اسلام کا واقعہ ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ بہتر ہے اب موسیٰ اسلام کا واقعہ بہت ہی گرم گرم چل رہا ہے میں سب سے پہلے دلائیل اس کے بارے میں یہ دوں گا کہ دعلم دیوبن نے مقرر اس مسئلے میں کسی بھی قسم کی تعویل کو کسی بھی کسی بھی توجہی کو قبول نہیں کیا اور اس مسئلے میں دعلم دیوبن نے بہت ہی سخت موقع بستیار کرتے ہوئے بازابطر ہم آجالہ تانکومی کے یا موسیٰ آئیت کی تفصیل پر ایک پی ڈی ایپ اپنے ویب سائٹ پر ڈال دیا ہے ٹھیک ہے جی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں مولانا صاحب نے جو بات کہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دعوت کے کام کو چھوڑ کر کے کوہ تور پر چلے گئے اللہ رب العزت سے ملنے کے لیے اور پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی پانچ لاکھ اچھاسی ہزار امت کی جو لوگ تھے پانچ لاکھ اچھاسی ہزار لوگ مرتض ہو گئے اس بات کی دلیل میں موسیٰ علیہ السلام نے جو دلائل پیش کی ہے یا ان کے جاننے والوں نے جب میں بھی دلائل پیش کی ہے جو بھی پیویڈیٹ میں نے پڑھائے جو بھی چیزیں ہیں جو بھی تفسیریں میں نے دیکھی ہیں اس میں کہیں بھی ترکے دعوت کا لبض کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت ترک کر دیا یا ان کے جانے سے مرتض ہو گیا ان کے جانے کو سبب قرار دیا ہو ایسا کسی تفسیر میں نہیں ملتا ہے آپ کو روپوں میں بھی مولانا ساتھ صاحب نے یہ کہا کہ موسیٰ اسلام نے دعوت کو ترک کر کے آپ اپنے جملے دیکھیں سنیں آپ دعوت کو ترک کر کے چلے گئے یہ جملے مولانا ساتھ صاحب کے ہیں مسئلہ یہ ہے نا ساتھ مولانا اپنا عمیر بھائی آپ بات تحقیقی کریں اس میں یہ مولانا ساتھ صاحب نے کہا تھا کہ موسیٰ اسلام نے اجلت کی جو بھی جلدی کی اور وہ چلے آئے تو یہ موسیٰ اسلام اصل تھے مولانا کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ اسلام اصل تھے جب اصل جو ہے وہ کام سے کام پر نہیں ہوتے ہیں تو پھر اس کے پیچھے والے ایک منٹ بولنے دیں اگر آپ کو میں بولنے دار ہوں تو آپ بولنے بھی دیں جملے آپ بھی کنفرم کر لیں گے میں بھی کنفرم کر لوں گا لیکن موسیٰ اسلام جو اپنی قوم کو دعوت دے رہے تھے اور قوم کے ساتھ میں جو کچھ کر رہے تھے تبلیغ کی محنت کر رہے تھے جب قوم کو چھوڑ کے موسیٰ اسلام گئے ٹھیک ہے جب قوم کو موسیٰ اسلام چھوڑ کر گئے اس پر اللہ رب العزت نے وہ سورة تاہا کی آیت ہے نا پچاسی نمبر کوئی آیت ہے اب اس میں آپ نے کہا کہ دیوبند نے کہا ہے کہ یہ مولانا ساتھ صاحب کی شاملے گستا کی ہے ٹھیک ہے ہوں بہو یہی بات کہ موسیٰ اسلام کام کو چھوڑے موسیٰ اسلام یعنی ہم اشکال نہیں کر رہے مادرلہ سمب مادرلہ اللہ پاک حفاظت فرمائے موسیٰ اسلام اشکال نہیں کر رہے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اس وقت تفسیر مظہری تفسیر بیضاوی تفسیر بغوی تفسیر تبری اور اس کے علاوہ عبدالقادری جلانی رحمت اللہ کی تفسیر کے حوالے موجود ہیں جس کے اندر ہوں بہو بات وہی ہے جو موانسہ صاحب نے کہی ہے وہی بات کہی ہے کہ موسیٰ اسلام اصل جو پانچ لاک اٹھاسی ہجار لوگوں کا مرتد کا جو ہونا تھا اس کی وجہ موسیٰ اسلام کی اجلت تھی آپ کو چاہیے تو میں وہ حوالہ اسکین پیج نکال کے انشاءاللہ انڈرلائن کر کے دے دوں گا تفسیر مظہری نے بھی لکھا ہے اور میں اگر غلط نہیں ہوں تو معرف القرآن نے بھی مفتی شاقی عثمانی صاحب نے بھی یہ بات کو لکھا ہے کہ پانچ لاک اٹھاسی ہجار اچھا یہ پانچ لاک اٹھاسی ہجار کی جو تعداد ہے یہ امام راضی رحمت اللہ نے تفسیر کبیر میں نکل کی ہے آپ کو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں آپ لکھ رہے ہیں میں حوالے جات میری جمعہ ہیں انشاءاللہ اتنے حوالے جات کی آپ بات کر رہے ہیں سارے حوالے جات میں دیکھے ہوئے ہیں کیا دیکھا آپ نے وہاں پر یہ نہیں لکھا ہوا ہے یہ نہیں لکھا ہوا ہے جو پانچ لاک اٹھاسی ہجار لوگ گمرا ہوئے اس کی وجہ یہاں پر مفسرین یہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اجلت کی تھی اس نے موسیٰ علیہ السلام یہ بتائی مجھے ارتداد کا سبب موسیٰ علیہ السلام کا ارتداد کا سبب مولانا صاحب نے کیا بتایا ارتداد کا سبب پر رہا ہے کہ اجلت کرنا کہ اللہ رب العزت کے پاس چلے گیا جو کام کا اصل تھا جو دعوت ان کا فرضے میں منصب تھا اس میں اجلت کی اس کو چھوڑ کے اللہ رب العزت کی اطاعت کے لیے اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے وہ وہاں چلے گئے تو یہی تو بنانا بھائی مفسرین جو بحث کر رہے ہیں وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اجلت یعنی اس کام کو چھوڑ کر جو اللہ کی عبادت کی طرف گئے تو پانچ لاکھ اٹھاسی ہجار لوگ گمرا ہو گئے اور کیا کہہ رہے ہیں مفسرین اس میں کہیں بھی موسیٰ علیہ السلام پر میں نے آپ سے دو باتیں کہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے تر کے دعوت کا لفظ استعمال کیا ہو تو یہ آپ کے کارڈنگ بھیجے ایک چیز موسیٰ علیہ السلام مولانا صاحب کے جو پورا بیان ہے آپ دیکھیں یہاں پر مسئلہ یہ ہو جائے کہ ہم اور آپ بیٹھ جائے سے مولانا صاحب کا بیان سنیں اور پانچ سر بات سنیں میری بات سمجھیں آپ سنیں میری بات سمجھیں کہ ایک آدمی دعوت کے کام کو کر رہا ہے آپ بات سمجھیں دیکھو یہ ہوتا ہے جو گھر مقلدین کی عادتیں ہوتی ہیں کہ جملے کو پکڑتے ہیں معفوم ورمانوں کو چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو مولانا موسیٰ علیہ السلام جو گئے اللہ کے پاس ٹھیک ہے عبادت کے شوق میں اللہ کے دیدار کے شوق میں تو پیچھے کیا ہوا پیچھے دعوت ترک ہوئی کی نہیں ہوئی بھئی عجیب بات ہے بھئی ایک آپ میری بات میں یہ اس بات کا قیل نہیں میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے اللہ کی طرف تو پیچھے کیا ہوا تھا پیچھے اپنا نائے بجھتے حرون کو بنا کر کے گئے تھے نا موسیٰ علیہ السلام پیچھے لیکن دعوت کو چھوڑے تھے کی نہیں مطلب اس وقت اس لمحے میں موسیٰ علیہ السلام تو ایک ہی ہے نا دو چار سو ہیں نہیں مسلم ہیں چھوٹا نا چھوٹا نا بس یہی میں آپ سے سننا چاہتا تھا اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی ذات سے ہم دیکھو اللہ معاف فرمائے جو کچھ مفسرین کہہ رہے ہیں میں وہ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے مفسرین وہاں بار بار کہہ رہے ہیں کہ اجلت کی موسیٰ علیہ السلام نے اجلت کی اللہ نے کہا کہ تم نے اجلت کی تو اجلت کی تو کس سے اجلت کی اللہ کی طرف آنے کے لئے اجلت کی اور سبب کیا بن گیا اس کیا دعوت چھوٹی جس کا سبب یہ ہوا کہ پانچ لگ اٹھاسی ہجار لوگ جو ہے وہ تو چھوٹ نہیں ہی بھائی آپ اگر ایسے اگر سر کو مراد لیتے ہیں تو وہ تو کسی ہاتھ سے شرمہ ہے بھائی تو آپ جملے دیکھئے امیر بھائی آپ عالم میں میں جاہل آدمی ہوں آپ نے اصول تکفیر پڑی ہے دیوبن سے چھپی ہے اصول تکفیر کے وصول ہیں ایک آدمی کے کلام میں سنیے آپ ایک آدمی کے کلام میں اگر کئی احتمالات ہوں اور اس میں سے اکثر احتمالات ایسے ہوں نہیں نہیں میں آپ بولنے دے دے نا مجھے بولنے دے دے بات کو تاکہ یہ ریکارڈنگ بھی ہو جائے سب لوگ سنیں پاشا اللہ ایک آدمی کے کلام میں اگر چند احتمالات ہوں اور اس میں اکثر احتمالات جو ہیں کفر بنتے ہوں بلکہ اب یہاں پہ یوں کہو کہ گستاخی بنتے ہوں بیدد بنتے ہوں شرک بنتے ہوں لیکن اس میں سے اگر ایک احتمال ایسا ہے جس پر اگر صاحب کلام کے کلام کو رکھا جائے تو وہ کفر نہیں بنتا اور وہ احتمال ضعیف ہے کیا ہے بمقابلہ باقی احتمالات کے وہ احتمال ضعیف ہے مفتی پہ واجب ہے اس کے مسلمان ہونے کا فتوہ دے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس میں موسیٰ صاحب کی ماذا اللہ ان کی نیت یہ تھی کہ موسیٰ صاحب نے ماذا اللہ فرض نبوت کو ترک کر دیا بلکہ وہاں پر وہ دعوت کی اہمیت کو سمجھانے کیلئے جملہ استعمال کیا ہے کہ موسیٰ صاحب اس وقت اس مواقع میں دعوت چھوٹی تو اس کا سبب یہ ہو رہا کہ پانچ لاغ اٹھاسی ہزار لوگ ایمان سے پھر گئے تو اس سے بلکل مولانا کی یہ نیت نہیں ہے کہ ماذا اللہ موسیٰ صاحب نے اپنے نبوت کے منصف کو چھوڑ دیا مودودی کی طرح حضرت نے بات نہیں کیا آپ ان سے بیٹھا کے پھنچیں گے تو نہیں کہیں گے بلکل سہیئے بلکل سہیئے بلکل کہا کہ کچھ لوگوں نے اس پر لکھا بھی ہے اور وہ لوگ ہی تفسیر کے حوالے دے رہے ہیں اگر یہ متفقہ بات ہوتا ہے کہ مولی صاحب نے گستاکھی کہ امدیہ کی شان میں تو کوئی دیوبند کے تاتھ نہیں ہوتا بھئی کوئی نبوت کے خلاف جائے گا اتنا تو نہیں کوئی گر گیا ہے کہ نبوت کے خلاف چلا جائے گا موسیٰ صاحب کی خلاف چلا جائے گا ماذا اللہ اب یہ ہے کہ جملے آپ نہ پکڑیں جملے میں تو بہت سارے حتمال ہوتے ہیں جی وہی میں کہہ رہا ہوں آپ بھی جملے ہی پکڑ رہے ہیں آپ بولنا صاحب کی بیائی نہیں عبارت بیائی نہیں کلام پکڑ لے رہے ہیں لیکن جو اس کا مفہوم نکل رہا اس کا اب نہیں پکڑ رہا ہے ایک منٹ آمیر بھائی آپ عالم ہیں کلام کا مفہوم صاحب کلام بتاتا ہے کہ تم خود نکالو گے کلام کا مفہوم صاحب ہے کلام ہی نکالتا ہے حضرت کچھ بھی بولے کچھ بھی مطلب نکالے گا ایک منٹ میری بات سنگی آپ کی بات بہت لمبی ہو گئی اب میں کہوں پہلی بات تو یہ آپ نے کہا کہ یہ تفصیل نے بات لکھتی ہے جی بلکل تفاقیر کے اندر بہت سارے مرجوع اقوال بھی ملتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں تفاقیر سننی جئے پہلے تفاقیر کے اندر بہت سارے اقوال آپ کو ایسے بھی مل جائیں گے جس سے موتزیلہ کی مرکیرہ کی کررامیہ کی تائید ہوتی ہے لیکن وہ جیتنے لئے اقوال ہوتے ہیں وہ اقوال محض ایک اس کے لئے ہوتے ہیں کہ آدمی نے رائے کو ذکر کرنے کے طور پر ہوتے ہیں وہ اس سے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ مفسر کا اپنا موقع مفسر کے رائے ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے میں بتا رہا ہوں آپ کو بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے اندر مفسر کی اپنی ورائے نہیں ہوتی لیکن ذکر کرنے کے طور پر مفسر اس رائے کو ذکر کرتا ہے مثال کے طور پر جیسے حضرت یوسف اسلام کا واقعہ ہے جس کے اندر یہ ہے کہ یوسف اسلام جیل میں قید تھے اس میں اسے درخواست کی تعبیر بتانا تھا اس میں ہے کہ کہ شیطان نے اس کو اپنے آقا کے سامنے تذکرہ کرنے سے بھلا دیا اس کو یوسف اسلام کے ساتھی کو یہ بھلا دیا کہ وہ بادشاہ کے سامنے یوسف اسلام میں تذکرہ کریں ایک ترجمہ یہ ہے اور ایک جمعیلوٹیس اسلام کے اوپر جی یہ دونوں ٹی وی لکھی ہوئی ہیں اب آپ کی باتھوں گے جی دونوں ٹی وی لکھی ہوئی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسری تذکرہ کو بیان کریں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجھو بات کو جو بات صحیح نہیں ہے اس سے ہم بھی آقی شاند پر غرد بکر سکتی ہو آپ اس کو بیان کریں اس سے آقی کی بات میں سنیئے اس سے آقی کی بات میں ہی کہوں گا کہ دعالیم دیوبند نے جو موقع پر سیار کیا ہے اس کے اندر ان تمام دلائل سے تفاصل میں سمجھتا ہوئے ہاتھا کیا ہے جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں اس میں تفاصل کے حوالے دے رہے ہیں سب کا حوالہ دیا اور سب کے جوابات بھی لکھے ہیں اب وہ سارے جوابات ایک چیزیں مصادر مجھے نہیں ہیں اور تفصیر میں نے ہیتنی پڑھی ہے ان تمام تفصیر کے اندر کہیں بھی وہ بات یا اس چیز کی تائید نہیں ملتی ہے جی میں سن درہا ہوں ہاں آلے آلے کسی جو کول آ رہا ہے one second جی اس کے اندر کسی مفصر کی رائے نہیں ملتی ہے جی اور ایک بات بہت اہمی کہنا چاہوں گا جب موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں کسی درجے میں آپ نے اس نے تذکر کی بات کہی بہت اچھی کہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کسی درجے میں یہ شایبہ آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر سر کے دعوت کا الزام لگ رہا ہے آدمی کو بلا چون 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 رہا اس کو قبول کرنا چاہیے کہ دعلم دیوبان نے کہا کہ ہم قبول کرنے آپ سمجھے نہیں اس بات کو اور مشروعات کے اندر اور ہمارے اتادر کی کتابوں کے اندر ایسی سی باتیں لکھیں گے اگر آپ ماماں جو مجھے میں بیان کرنا حرور کریں تو سارا دین تو سوچو کا مربع ہو جائے گا اگر آپ آمد کی بات ہوگی دیکھیں میری یہ عادت ہے بھی حمد اللہ کہ جو بات آپ نے کی اسی طرح بات کروں گا اور سب سے اسی کرتا ہوں پہلی بات آپ نے کی راجی اور مرضو کی مرضوحات کو بیان نہ کیا جائے پھر آپ نے یسوہ السلام کے بات کی دلائل لی کہ یسوہ السلام نے بعض نے کہا شیطان کی ضمیر لوٹ رہی یسوہ السلام کی طرف اور بعض نے کہا کہ اس ساتھی کی طرف لوٹ رہی ہے برابر ہے اس میں تو اقتلاف ہے برابر ہے اور آپ نے کہا کہ مفسرین بعض لوگوں کے اقوال نکل کرتے ہیں برابر لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ان کا موقف ہوتا ہے یہ بات آپ نے کہی برابر ہے اب میں نے جو آپ کو حوالے دیئے ہیں تفسیر بیضاوی تفسیر مظہری تفسیر بغوی اور اس کے علاوہ روح المانی اللہ معلوسی رحمت اللہ علیہ کی ٹھیک ہے یہ تفسیروں کو آپ جا کے دیکھیں انہوں نے کسی کی رائے نہیں لائی ہیں خود بہنس کی ہے سنیے بات کو بات کو سنیے دلائل میرے ذمہ ہیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے لکھ لیں آپ یہ تفسیروں کو آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو یہ لوگ جو ہیں اس بات پر بہنس کر رہے ہیں کہ اجلت جو موسیٰ اسلام نے کی تو کیا کی وہاں پر یہ نہیں کہہ رہے کہ ابن کسیر کی یہ رائے ہے فلا کی یہ رائے ہے فلا کی یہ رائے ہے میرا یہ موقف ہے اور اگر بالفرض بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ وہاں پر وہ لوگ نے کسی کی رائے کو ذکر کیا ہے تو جس کی رائے کو ذکر کیا ہے جس کی رائے کو ذکر کیا ہے اب ظاہر سے باتیں اگر عبدالقادی جلانی جیسا آدمی ہے یا تفسیر امام راجی ہیں تو وہ جس کی رائے لائیں گے وہ آدمی معمولی ہوگا بہت اچھی بات آپ کہہ رہے ہیں وہ آدمی معمولی ہوگا معمولی نہیں ہوگا تو یہاں پر جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ بات راجع و مرجو کی تب آتی ہے جب ایک ایک جماعت پوری کی پوری جو ہے نا وہ متفقہ علیہ ایک مسئلے کو بیان کرے اور بعض جیسے ہنفیہ کی بھی بعض اقوال جو ہیں وہ مرجو ہیں اور بعض مصطبیہ اقوال ہیں لیکن کیا مرزو اگر مرجو بالفرد میں مان بھی لوں جبکہ دلائل نہیں ہے دلائل سے مرجو ثابت نہیں ہو رہے ہیں ان کے اقوال میں بالفرد مان بھی لوں تو مجھے یہ بتائیں کہ مرجو اقوال جو جس آدمی نے بیان کیے کیا اس پر گستاکھی کا لیبل لگا سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے جب تک کہ وہ غلط نہ ہو راجع مرجو کے مسئلے میں تو حق باطل نہیں ہوتا حق باطل تو صحیح اور غلط میں ہوتا ہے راجع مرجو کا مسئلہ تو چار امام کی نزدک بھی ہے وہ حق باطل کا مسئلہ ہی نہیں ہے جی 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 بتائیں آپ جی بتائیں سبسیر ہے کل بھی کتاب ہے اس کے اندر جو لکھنے کا طرد ہوتا ہے اس لکھنے کے طرد سے آدمی سمجھ لیتا ہے کہ بات کون سی کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے اب پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھئے آپ نے یہ بات کہی کہ جس کے بھی اقوال کو ذکر کیا ہے کیا وہ معمولی آدمی ہوگا یہ بڑے عجیب بات کہی آپ نے اب آپ کو ایک ایک ایزمپل دیتا ہوں میں عبدالل قادر جنانی رحمہ اللہ علیہ کے غنیت تالیبین کے اندر عبدالل قادر جنانی رحمہ نے حنفیہ کو مرجعہ میں سے شمار کیا ہے اب آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر اگر آپ کو مرجعہ میں سے کہے تو آپ اس کو مانیں گے میں جواب دے دوں آپ عالم ہیں میں کو بہت عدب معنی ہوتا ہے عبدالل قادر جنانی رحمہ علیہ کی غنیت تالیبین ٹھیک ہے اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ مرجعہ کے معنی کیا ہوتا آپ مجھے بتائیں گے اللہ رحم کرے ماشاءاللہ نہیں دیکھئے آپ سنیں گے نا تو علم انشاءاللہ مرجعہ کے معنی کیا ہوتا ہے بتائیں گے میں انشاءاللہ انوہ شاہر کشمیری سے آپ کو حوالہ دوں گا کہ مرجعہ کے معنی کیا ہوتا ہے جی جی امیت کرنے والے نہیں نہیں مرجعہ کے معنی تاخیر کے لکھے ہیں حضرت دیکھئے آپ بات سمجھیں آپ بات سمجھیں بات آپ سمجھیں آپ ریکارڈی میں لکھ لیں میں آپ کو حوالے دوں گا مرجعہ فرقہ جو تھا وہ کہتا تھا کہ ایمان جو ہے مرقب نہیں ہے ایمان بسیت ایمان سوری ایمان جو ہے وہ ایک چھے کا نام ہے مرقب نہیں ہے ایمان مرقب نہیں ہے وہ کہتا تھا کہ مرجعہ فرقہ کہ اگر کوئی آدمی صرف دل ہی سے دل ہی سے دیتیل میں جا رہے ہیں آپ دیکھو آپ نے اتنی بڑی بات کہی نا تو میں آپ کو دلائل دے رہا ہوں اور آپ حوصلہ رکھیں اور سنیں اور آپ بات کریں انشاءاللہ یہ تو وہ اعتراض آپ نے کر دیا جو اعتراض آپ جمانے سے گیر مقلبین کر رہے ہیں میں حیران ہوں کہ آپ دیوبنہ کی علموں کے یہ اعتراض کر رہے ہیں امام غزال امام نہیں تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں ارجہ کے دو مانے ارجہ کے دو مانے ہیں ایک تو مرجعہ فرقہ وہ تھا جو کہتا تھا کہ ایمان بسیت ہے مرقب نہیں ہے ٹھیک ہے کیا کہتا تھا کہ ایمان صرف ایک شائعہ کا نام ہے وہ شائعہ یہ ہے کہ آدمی دل سے صرف دل سے یہ اعتقاد کر لے کہ اللہ کے علاوہ کل معبود نہیں ہے اور آخرت سے ایمان لائے لے تو وہ آدمی مومن ہے لیکن ساتھ میں مرجعہ یہ کہتا تھا کہ پھر آمال کی ضرورت نہیں رہتی کیا کہتا تھا اس کی بہنس آپ کو پڑھنی ہے اس کی بہنس آپ کو پڑھنی ہے میں حوالے دے رہا ہوں میں حوالے دے رہا ہوں دیکھیں یہ آپ فتح الملہم جو ہے نا آپ سنینے فتح الملہم پڑھنے مفتی شبیر فتح الملہم سیکنڈری نہیں وہ اور بھی نیچے کا ریسورس ہے دوسری جو ہے نا آج مدارس میں پڑھائی جاتی ہے وہ کتاب آپ پڑھنے اس کا نام دیکھو کیا ہے اقتلاف الاعیمہ فی مسائل مہمہ اس کے اندر جو ہے مرجعہ کی بہنس بہت بڑے انداز میں کی گئی ہے اور اسی اعتراض جو آپ نے ابھی کیا ہے نا عبدالقضی اللہ علیہ کی بات پر اس کا ہی جواب انہوں نے دیا ہے کہ مرجعہ کیونکہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا کہنا تھا کہ ایمان ایک شاہ ہے وہ کہتے تھے کہ آدمی اگر دل سے اقرار کر لے کہ میں مسلمان ہوں اور میں اللہ کو مانتا ہوں اور وہ عمل کا انکار نہیں کرتا ایک چیز کا نام ہے اور مرجعہ بھی یہی کہتا تھا کہ ایمان ایک چیز کا نام ہے لیکن فرق باریک سا یہ تھا حوالہ جو میں دے رہا ہوں جہاں میں نے پڑھا ہوں وہ اقتلاف العیمہ اقتلاف العیمہ فی مسائل محمہ آپ کتاب بھی دیکھ لیں حوالہ کی ضرورت نہیں ہے دلائل کی پرکسکی کی ضرورت ہے ماشاء اللہ تمہیں حوالے دوں گا تو ہی طرف جا کے دلائل چیک کریں گے تو یہاں پر یہ ہوا سنیے یہاں پر یہ ہوا ارجا کے معنی لکھے ہیں کہ امام حنیفہ کا کہنا یہ تھا کہ آمال کو مؤثر کیا جائے میں آپ کو انواشاہ کشمیری سے دکھا دوں گا ارجا کا معنی کیا ہے آپ اللہ وہ اپر کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ تو مؤثر کریں اس لیے نام نہیں نہیں آپ نے جو کہا عبدالقادر جلانی کی بات کہیں مقتصر تمہیں مقتصر جواب دوں مقتصر یہ جواب ہے کہ ایک مرجعہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ آمال کی ضرورت نہیں ہے وہ گمراہ تھے ٹھیک ہے اور ایک مرجعہ وہ تھے جو ارجا سے ان کو مرجعہ کہا جاتا تھا وہ ابو حنیفہ کے مانے والے تھے وہ کہتے تھے کہ عمل کا جب تک منکر نہ ہو ایمان ایک چیز کا نام ہے عمل کا منکر جب تک نہ ہو جائے وہ تب تک یہ کافر نہیں ہوتا اور مرجعہ یہ کہتا تھا کہ نہیں عمل کی ضرورتی نہیں ہے بس دل سے مان لیں تو آپ نے مومین ہو جاتا ہے اگر آپ پڑھے ہوتے آپ پڑھے ہوتے تو یہ اشکال نہیں کرتے امیر بھائی یہ اشکال نہیں کرتے یہ تیکڑو مرتبہ یہ اشکال عبدالقادی جلہ نے یہ کتاب پر ہوا ہے آپ نے اشکال کا جواب دینے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے یہیں موضوع سے آپ ہٹ گئے ایک منٹ امیر شیخ بھائی مولانا آمیر شیخ صاحب مولانا آمیر شیخ صاحب آپ نے آخری بات بودھا پھر آپ سن لیں چھیڑا آپ نے عبدالقادی جلانی کی بات کو زمان میں زمان میں آپ نے چھیڑا اس بات کو میرے ذمہ بنتا ہے میں اس کا جواب دوں بہرحال آپ جا کے اس کو پڑھ لیں مرزیہ کے معنی دو ہوتے ہیں آپ اس کو پڑھ لو اس کو پڑھ لو مطلب ہے میں پڑھ کے پھر سے آپ سے بیعث کرنے کے لیے آؤں اب چھو ٹھیک چھوڑ دیں اس کو چلیے گستہ نہ ہوں گستہ نہ ہوں گستہ نہ ہوں بات کریں انشاءاللہ اللہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے جی اب آگے بتائیں جی آپ اس انداز سے بات کر رہے ہیں پھلا کتاب پھلا کتاب پھلا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید آپ بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں اللہ رہا ہے اللہ رہا ہے یہ کتابوں پر بات چلی جا تو میں کتاب دیکھوں یا آپ کتاب دیکھیں پھر اس پیج لے گی ہم دونوں کا آمنے ساتھ ایک نیت میں گزاری شاید فون میں کچھنا گزاری شاید فون میں کچھنا بھئی کتابوں کا جو آدمی جب بات کرتا ہے میں نے کتاب کا نام دیا کہ یہ بہنس فصل ملہم میں ہے آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں یا دو میں سے یہ کہہ آپ صرف کہہ رہے ہیں اس میں سے پڑھ لو یہ زمن میں آپ میں پول ڈاؤن ہو جا ہوں ہاں پول ڈاؤن ہو جا سندے دماغ سے بات کر رہے ہیں سندے دماغ سے بات کر رہے ہیں اس بہنسٹو میں چھوڑتا ہوں اس بہنسٹو میں چھوڑتا ہوں آگے آئیے آگے آئیے چلیے ٹھیک ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں بولیے بولیے میں ہی عرض کر رہا ہوں کہ شیعت عبدالقادیج علائی رحمت اللہ علی جو مرجیہ کہا ہے ہنسیہ کو آپ نے اس کی بہت اچھی تعویل کر دی استقفراللہ سمہ استقفراللہ میں اس کے حوالے تم کو دے دوں گا میں تعویل نہیں کر رہا ہے یہ دیوبند ولما کر رہا ہے آپ میری باپ تو سنو بھیان سے آرہا ہے آپ نے مرجیہ جی اللہ رحم کرے مرجیہ کے دو مانے آپ نے بتائیں ایک مانا وہ بتایا ہے جو باتی میں ایک مانا وہ بتایا ہے جو صحیح ہے جی جی بلکل اس کا مطلب خنفیہ کو مرجیہ کیا سکتا ہے اس مانے میں تو مرجیہ ہے ہی ہیں انویشہ کشمیری لکھتے ہیں اس مانا اور ایک مانا آپ عوام میں کھڑے ہو کر کے مجھے ایک سمپل وقت بتائیے میں عوام میں کھڑے ہو کر کے خنفیہ کو مرجیہ کہہ دوں کیا بنے گا یہ دیکھو یہ میں نے شروع میں کہا تھا یہ آمیر بھائی آپ سنیے سنیے آمیر بھائی شاہد میں تھے صرف پندرہ سکن دیجئے پندرہ سکن میں دے رہا ہوں آپ اس انداز سے خنفیہ کو مرجیہ کہنا صحیح ثابت کر رہے ہیں اور پھر اگر کوئی عوام میں کہے تو جو امپیکٹ پڑے گا وہیں کام محسوس صاحب نے کیا ہے جی اب بھائی آگے بات کیلئے ہیں بھائی میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا ایسا ہو جائے گا تو ایسا ہو جائے گا یہ دیکھیں گیر مقلبین آج یہ کہتے ہیں وسیلہ حرام ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں کی کونسا وسیلہ ہر بات کی جب تک نسبت کا پتہ نہ ہو وسیلہ بھریلی جو معنی وسیلہ کا نکالتے ہیں وہ حرام ہیں جو معنی دیوبندی وسیلہ کا کرتے ہیں وہ جائز ہے گیر مقلبین کہتے ہیں تقلید حرام ہے تقلید گمراہوں کی حرام ہے تقلید جو ہے نیکوں کی جائز ہے اسی طرح مرجیہ وہ حرام ہیں جو معنی آپ نے کیا جو آپ نے سمجھا لیکن جس معنی میں عبدالقادر جلانی نے مرجیہ کو لکھا ہے انوشہ کشنیز نے اپنی بہنس میں لکھا ہے کہ وہ مرجیہ اور لوگ ہیں اب اس سے آپ بات کو چھوڑ دیں کہ عوام میں کیا فرق پڑے گا عوام نہیں سمجھتی تو عوام کی غلطی یہ اور چیز ہے مطلب عوام کی سطحے کو دیکھے بغیر آپ جو تھے بیان کر دیں عوام میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ سب جو ہیں یہ سب باتیں جو آپ کی منح کی ہیں عوام میں کوئی فرق پڑنے اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں عوام میں خڑے ہو کر یہ کہہ دوں کہ وسیلہ حرام ہے نہیں نہیں بلکل نہیں کیوں بریری تو وسیلے میں کہاں تک پہنچے ہیں دیکھو آپ اچھا اچھی بات ہے تو کہہ دوں حرام وسیلہ علماء حنسیہ میں سے کتنے ہم وسیلے کو حرام لکھا ہے کسی نے نہیں لکھا کسی نے نہیں لکھا مرجیہ کو غیر ناجیہ کتنوں نے کہا ہے مرجیہ کو جو مرجیہ جو مرجیہ گمراہ تھے وہ تو نازی وہ تو نزات پانے والے نہیں ہیں سنیے بات کے پوائنٹ کو اب نہیں پکڑ لیں مرجیہ جو مقومہ بیان کر رہے ہیں میں نہیں کروں میں حوالے دے دیا میں حوالے دے دیا حوالے کی بات میں حوالے دے دیا اس سے لگے گا مناظر کا ہمارا اور آپ کا بھی حمدلہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے حضرت بھائی ٹھیک ہے آپ کا status میں نے پڑھا ہے حق کو جررات سے کہیں کچھ status آپ کا بہت اچھا لگا مجھے جی جی آپ نے جو status لکھا ہے نا کو حق کو بیان کرنے میں کچھ جررت ہونے چاہیے جی 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 وہ بہت اچھا لگا مجھے تو میں بس وہی کر رہا ہوں اور کچھ نہیں دیکھو یہ فیصلہ عوام کرے گی ریکارڈنگ سب کے پاس جائے گی دیکھو اب یہ اس موضوع پہ آپ پہلے بات پوری ہو جائے مرجعہ کو آپ چاہتے ہیں جو اور بات ہو میں حوالہ تو نہیں دیکھا ہے میں نے لیکن اس میں جو لکھا ہے انہوں نے اس کے اطوال سا ہنفیہ کو مرجعہ کہنا آپ کے نزدیک درست ہے دیکھو میرے نزدیک ان معنوں میں ہنفیہ کو مرجعہ کہہ سکتے ہو کہ ہنفیہ ارجہ کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ عامل کو موکھر کیا جائے گا ایمان بسیط ہے جن کی قیفیت اگر آدمی مومن ہے اور عمل کو جو ہے اس سے حکم نہیں لی جائے گا حکم کی تاثیر کی جائے گا اینہا لیلہ پڑھ رہے ہیں کس پر پڑھ رہے ہیں انوازہ کشمیلی پر پڑھ رہے ہیں کس پر پڑھ رہے ہیں اینہا لیلہ کس پر پڑھ رہے ہیں انوازہ کشمیلی پر اچھا ٹھیک ہے اچھی بات چلیے آج یہ موٹی سی بات ہے میرا یہ کہنا تھا آپ اس بات تو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ عبدالقادر جلائے نے مسئلہ علیہ نے جو مرجعہ کہا ہے وہ ضرور کہا ہے لہذا اب میں جب یہ کہنا ہوں کہ عوام میں کہو تو آپ بول رہے نہیں کہو اللہ کے بندے یہ سب اکیلی بات ہے عوام کے سامنے میرے مجھور میرے بزرگ یہی کام مولانا صاحب نے کیا ہے ایک چھوڑی سوال کرتا ہے امیر بھائی حالیم حالیم صاحب بات پھوڑی ہو جائے بولنے کا موقع دینا مجھے ضرور دیں گے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے یہ باتیں لکھی ہیں جو فرح تفسیر ہیں موجود ہیں ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ تفسیر ہیں موجود ہیں لیکن نہیں کہنا چاہیے غلط ہیں عبدالقادر جلائے نے جو باتیں لکھی ہیں عوام میں تو ہو وہ بھی اب آپ کہہ رہے ہو نہیں اب آپ کہہ رہے ہو نہیں کیسے کہہ سکتے ہیں مولانا صاحب نے کہا جس کا آپ دوسرے جگہ منع کر رہے ہیں اسی معارضے کو پیش کرنے کے لئے ایکزیمپل دیا میں نے اب آپ بولیے کیا بولتے ہیں دیکھیں آپ ماشاءاللہ اگر اچھے سے گفتگو کریں گے تو آپ جسریف اتنا ہے کہ آپ جو ہے میں دم تھنڈے جماعت سے بات کروں میرا تو بارہ تجربہ بات کرنے کا جی جی کوئی مسئلہ نہیں اصل میں بات لائے گے میرے دونوں بچے ہیں اب بات کریں انشاءاللہ ابھی تو شورا ہمارت کا مسئلہ ہم کو مین بات کرنی ہے اس پر حقیقی مسئلے پر آپ بات کریں وہ فون بھی میں نے کیا ہے فون بھی میں نے کیا ہے مسئلہ نہیں انشاءاللہ فون بھی میں نے کیا تو پیسے دی میری جا رہے ہیں بہت ہاؤزن ایمیج کی بیسری ہے میری کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت اچھی بات ہے تو دیکھیں ابھی آپ نے پھر ایک بات جو ہے اسی چھیڑ دی یہ بعض باتیں آپ یہ مان رہے ہیں کہ صحیح ہوتی ہے لیکن عوام میں نہیں کہنا چاہیے آپ کی یہ بات ہے یہ بات میں نے کہیں بھی نہیں کہا ابھی تو آپ نے کہا کہ مولان صاحب عوام میں کہہ رہے ہیں اس پر عوام پر کیا امپیکٹ پڑے گا اب آپ سنیے بہت ماشاءاللہ اچھی بات ہے ایک منٹ میں کو پورا کرلیں ہوں اس کو میں پورا کرلوں آپ جواب دے دیں ہمارے جو عقابرین ہیں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں کتابیں وہ اس لئے نہیں لکھتے تھے کہ اس کو صدر محدث پڑے گا صدر مفتی پڑے گا عوام کیلئے لکھتے تھے ٹھیک ہے آپ جو ہیں کتابیں اٹھا لیں ارواحہ سلاسہ اٹھا لیں اشتر فریتھانوی رحمت اللہ علیہ کی آپ کتاب اٹھا لیں کلات امدادیاں اٹھا لیں حاجی امداد اللہ مکی مہاجر رحمت اللہ علیہ کی گیر مقلد مجھے فون کر کے کہتا ہے کہ آپ لوگ مشرکو میں نے کہا دلیل دے کہتا ہے حاجی امداد اللہ مکی مہاجر نے لکھا ہے یا نبی فریاد ہے مشکل کشا فریاد ہے مسئیبت میں فتا ہوں فریاد ہے مدد کر دیجئے فریاد میرا ایک سوال ہے کہ اس کو تو میں نے جواب دے دیا اس کا وقت نہیں ہے میں نے اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ عوام کے سامنے ایسی باتیں کتابوں میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے پھر آپ تعبیل کر رہے ہیں تو یہ ترج جو ہے نا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عوام کے سامنے تو وہ کتاب میں اکابرین کی بھری پڑی ہیں مولان صرفان صفدر کو باقیدہ ایک کتاب لکھنے پڑی جواب میں عبارتیں اکابر جس میں ایسی سی عبارتیں ہمارے اکابرین نے لکھی ہیں جو عوام کے حجم نہیں ہو رہی تو یہ آپ چھوڑ دیجئے کہ عوام پر امپیکٹ کیا پڑے گا عوام جاہل عوام کو سمجھنا چاہیے یہ تو اکابرین کا طریقہ رہا ہے اکابرین کا طریقہ رہا ہے اکابرین نے بہت ساری ایسی بات لکھی ہیں جو عوام پر غلط اثر پڑ رہا ہے ابھی ریسنٹلی میں نے یوٹیوب پر ایک ویڈیو بنا کے ڈالی آپ سن لیں فضائل عامل میں واقعہ ہے ابو زیز زمیر صاحب اہل حدیث کے عالم اس کو پوری عوام میں بیان کر رہے ہیں جو بندیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی سے بھی مانگ سکتے ہیں پھر حوالہ دیا ہے کہ فضائل درود میں ہے کہ ایک آدمی جا کے اللہ کے نبی قبر پر کہتا ہے کہ میں اللہ سے اور آپ سے سوال کرتا ہوں میرے کھانے اور جانے کا انتظام کر دیجئے تو وہ کہنا ہی مجھے یہ چاہ رہا ہے کہ افتاب بھائی مجھے بتائیے کہ اگر آپ کہتے ہیں بریلی نبی سے مانگے تو شرک ہیں آپ کے کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ نبی سے مانگا جا رہا ہے کیا یہ شرک نہیں ہے میں نے اٹھرہ منٹ کی میں نے ویڈیو بنا کہ اس کا جواب ریکارڈ کیا پوری عوام گھمراہ ہو رہی تھی ہنفیہ ہوگی اس کو بھی آپ سننیں بہرحال اس مسئل سے وہ چھوڑے کی امپیکٹ عوام پہ کیا پڑے گا عوام پہ تو بہت اکابری کی امپیکٹ پڑ رہے ہیں ہمارا کانو اس کی جوابات دینا جب تک کہ صاحب کلام کا اب آئے مکلے پر شورہ عمارت والے جی نہیں نہیں یہ مسئلہ ایک منٹ رہا ہے شورہ عمارت پہ ابھی میں آ رہا ہوں جی پہلے یہ بات اب آپ ہم کو بہتنے کا موقع نہ دے کہ وہاں پہ کچھ جائیں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے نہیں بول دے دیکھیں ابھی آپ نے یہ بات کی کہ عوام کو چھوڑے کیا امپیکٹ پڑے گا یہ جملہ بہت مزیدار آپ نے کہا ہے اور آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ جملہ آپ کا درست ہے تو انشاءاللہ اس پر ایک فتوہ میں دعوام دیوبار سے منگوا دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے گزارش یہ ہے گزارش یہ ہے وہ فتوہ مولی سعید میں نہیں ارواحہ سلاسہ پہ مگانا اور انداد اللہ مکھی محاجر کی کلات اندادے پہ مگانا کیوں نہیں مگائیں گے ارے یار تم گالی دو تو گالی اور میں گالی دو تو وہ کلمہ بن جاتی ہے بھئی اگر اکابرین کا طریقہ ہے عوام کتاب پڑھ رہی ہے تو آپ فتوہ سریف مولی ساتھ میں کیوں مگائیں گے حد ہو گئی ہے اصول تو ہو نا اصول ہو اصول اصول پہ رہے ہیں ہاں تو میں دیوبان میں لکھئے دیوبان میں لکھئے دیوبان میں آپ لکھئے آپ نے کہا کہ بول لیجیے تیسلے بول رہا ہوں بول لے دونا بھائی ایک منت رکھو دوسری آپ ہی نے کہا بول لیجیے اس لیے میں بول رہا تھا ٹھیک چپ ہو جاتا ہوں چلیے بولیے اللہ اصبر اللہ اصبر اللہ بڑا ہے بے شکل میں کیا کہہ رہا تھا آپ سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ ہی جو کہہ رہے ہیں کہ کتابوں میں لکھا ہے اور کیا کہتے ہیں کہ آپ اتوہ منگانا ہو تو اتوہ منگا لو بھائی دیکھئے علماء کی کتابوں کے اندر بہت ساری باتیں لکھنے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ عوام کے سامنے وہ بات کہیں تو عوام اس کا صحیح مطلب نکالے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے علماء کتاب کے اندر لکھنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ ساری باتیں عوام میں کھنے جائیں ہو گئی آپ کی بات آپ میری بات سمجھ پڑا رہے ہیں بھی حمد اللہ یہ بجی ہے کہ فضائلِ ضرور شریف کو یہ بجی ہے کہ فضائلِ ضرور شریف کو ایک منٹ پھائی ہے یہ بجی ہے کہ فضائلِ ضرور شریف کو مرکز نظام الدین سے منع کیا گیا کہ نہ پڑھا جائے جی ہے نہیں ہے جی جی میں اس کا جواب دے ہوں کیوں؟ اگر وہ صحیح ہے تو پڑھا جائے سمجھ پڑھا جائے ہو گئی؟ ہو گی آپ کی بات فضائلِ عامال میں سے فضائلِ ضرور کو مرکز نظام الدین سے منع کیا جا رہا ہے برابر آج تک لیکن فضائلِ ضرور کو کتابِ فضائل سے نکالا نہیں جا رہا عوامت اللہ محلہ پڑھی رہی ہے نا گیر مقلبین پڑھ رہے ہیں بریلی پڑھ رہے ہیں جن کو اشکال کرنا وہ پڑھ رہے ہیں نا فضائلِ ضرور کی کیا خصوص کی رہا ہے دیکھیں عمیر بھائی اطلی گفتگو کریں آپ نے کہا کہ دیضام الدین سے فضائلِ ضرور کو پڑھنے کے لئے منع کیا جا رہا ہے میرا سوال ہے یہ منع تو جمانے سے کیا جا رہا ہے ابھی تک فضائلِ عامال سے فضائلِ ضرور کو نکال کیونک نہیں کرنا نکالنے کے لئے نہیں کرنا حضرت پڑھنے کے لئے منع کیا پڑھنے کے لئے منع کیا نئی نکالا جا رہا ہے تو عوام تو لا محلہ پڑھے گی نا عوام نہیں پڑھڑی نا میں ارے یار گھر مقلدین نے چارٹ ڈالی ہے گھر مقلدین تو عروائے صلاحہ بھی پڑھڑا ہے تو پھر عروائے صلاحہ کو بھی بند کرنی چاہیے نا تو بند کرنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے نا میں کہہ رہا ہوں نہ پڑھا جائے نا پڑھا جائے آپ بات کو سمجھا کریں امیر بھائی دیکھیں آپ عالم ہیں اور آپ یہ سوچئے یہ جو بات آپ کی ہے یہ جو آپ کی بات ہے کہ عوام کیا سوچے گی عوام کیا بلے گی عوام کیا سمجھے گی عوام کی سطح مختلف ہیں منصور حالات کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا اچھا منصور حالات کے بارے میں منصور حالات اب یہ تو کہیں اور موضوع لے کے جا رہے ہیں یہی مطلب ہے میرا یہ کہنا سمپل سا ہی میرا یہ کہنا ہے سنوئے نا سامر بھائی ہم ابھی سورہ عمارت کی بات پہ آئیں گے انشاءاللہ انہوں نے الحق کا دعویٰ کیا تھا انہوں نے اور ان کو ان کو قتل کروایا گیا اور کتابوں میں ملتا ہے مجھے تو حوالہ بھوزہ آپ کی طرح یاد نہیں ہے بھائی آپ تو مجھے اللہ بھو راگے کیا ہیں کہ انہوں نے انکر اٹھا لیا اور کہا کہ میں اللہ کیاں قتل کرنے کیلئے کیس کرنے جا رہا ہوں ایک مجھے اچھا ٹھیک ہے دیکھو اس پر بات کر سکتا ہوں بات بھونتی جائے مجذوب کے بارے میں آپ نے پڑھے مجذوب کس کو کہتا ہے مجذوب بتائیے بتائیے مجذوب کے بارے میں بھائی مجذوب کے بارے میں علامہ ابن تہمیہ رحمت اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھی ہے مجذوب کے اوپر ٹھیک ہے بھائی راجع نے چھوڑی ایک منت ہاں تو آپ منصور الہاس کی بات کریں گے سنیئے 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 رشید احمد گنگوئی نے بھی کہا تھا کہ وہ حق وہی ہے جو میری زبان سے نکلتا ہے تو کیا کریں گے جسیئے مجذوب پہ فتوہ لگائیں گے آپ اب آپ فتوہ پوچھیں تو اس طرح کی آپ باتیں نہ لے جائیں اس میں جو رہے نہیں 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 آپ نے جو کہا دیکھیں آمیر بھائی منصور حلاج کی آپ نے بات کی اس نے انالحق کہا تھا میں نے آپ سے ایک بات کہی کہ بھائی موضوع صرف لے جائیں تو آپ نے کہا نہیں نہیں یہی بات ہے اس طرح میں نے آپ سے کہا کہ اس طرح کی مجذوب قسم کی باتیں مجذوب جو گلبہ حال میں کہی جاتی ہیں گلبہ حال کے اندر اب عالی میں آپ جانتے ہوں گے گلبہ حال میں جو باتیں کہی جاتی ہیں ایسی باتوں سے ہمارے اکابرین کی کتابیں بھی بھری پڑی ہیں کس پہ فتوہ لگوائیں گے کس پہ فتوہ لگوائیں گے اور اب آج بھی ہمارا دیوبن مقتبہ چھاپ رہا ہے اس کو یہی پوچھ رہا ہوں اس کو عوام میں پڑھنا چاہیے ارے تو چھاپ کیوں رہا ہے وہ دیوبن والے کیوں چھاپ رہے ہیں اس کو ارے بھائی چھاپ تو رہی ہے نا بخاری میں یہ دیکھو یہ باتیں آپ سنجھیں یہ باتیں سنجھیں کوئی چیز کوئی چیز اگر آپ کا یہ سوچنا ہے آپ کا یہ سوچنا ہے کہ اس چیز کا امپیکٹ لوگوں پر غلط پڑے تو اس کو نہیں بیان کرنا چاہیے اس پر میں نے کہا تھا کہ ہر وہ بات جس کا امپیکٹ لوگوں پر غلط پڑ رہا ہے اس کو چھاپنا بھی نہیں چاہیے میں نے یہ آپ سے بات کہے تھی ٹھیک ہے تو اصول پہ آپ رہیں اصول پہ رہیں اصولاً اگر آپ مولی سعید کے جملوں پر فتوہ مگانا چاہتے ہیں کہ عوام میں اسی بات بیان کی جائے جو عوام حجم نہیں کرے کہ ضرور اس پر کیا فتوہ ہے تو میں نے آپ سے کہا کہ مولی سعید کے ساتھ ساتھ ارواح سلاسہ اور امداد اللہ مکی مہاجر کی کلاتی اندازیہ پر فتوہ مگانا چاہتے ہیں کہ میں یہ سمجھوں کہ آپ کے آپ اصول پر پکے ہیں اور آپ کو کسی ایک ذات سے بغز نہیں بلکہ حق سے بغز ہے ایک غلط سے بغز ہے تب تو آپ کی حق مانو گا بہت اچھی بات ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مولانا سعید صاحب کی جو باتیں ہو اور جو مسیح مل گنگوئی کی باتیں وہ سب برابر ہیں مولانا سعید صاحب نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت کو ترک کر دیا وقال آپ کے حاجی امداد اللہ مکی مہاجر لکھتے ہیں یا نبی فریاد ہے مشکل کو شاہ فریاد ہے مصیبت کو شاہ فریاد ہے جواب تو بہت ایسا نہیں انہوں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کیا مسئلہ نہیں ایک منٹ میں دیتا ہوں جواب ایک سکر میں جواب ہوں پانچ سکر میں جواب دیتا ہوں آدمی شیر پڑھ رہا ہے شیر کہیں اپنے محبوب کی یاد میں یا نبی یا نبی کر رہا ہے کیا مسئلہ ہے ایک منٹ ایک آدمی جانا جا رہا ہے اپنی محبوبہ کو یاد کر کے یا نبی نہیں کہہ رہا ساتھ یا نبی فریاد ہے بھائی اس کا جواب تو میں نے آپ سے اچھا دے دیا الحمدللہ وہ آپ مجھے جواب کو بکائیں یا نبی فریاد ہے مشکل کوشہ فریاد ہے میرے جواب تو اس طرح کیجئے نا آپ میں تو کر رہا ہوں نا آپ نے کہا کہا یا نبی آدمی یا نبی محبوبہ کی یاد میں یا یا کر رہا ہے بھائی یہ آپ نے کہا بھائی یا نہیں صرف کہا ہے یا تو قریب کے لیے اور بعید کے لیے دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں آپ جانتے ہوں گے آگے کہا یا نبی فریاد ہے مشکل کوشہ فریاد ہے اب کیا کریں گے آپ یقینہ وہ حاضر کے وقت کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے یا نبی یا نبی کر رہے ہوں گے فریاد ہے تو آپ نے تعاویل کر دا لی نا آپ نے تعاویل کر دا لی نا تو مجھے حیرانی ہے کہ عمداد اللہ مکی مہاجر کی پوری عبارت جو بظاہر شیر کی نظر آتی ہے آپ تعاویل کر جاتے ہیں تو یہ اس سطح ذہن آپ کا مولی صاحب کے ساتھ کیوں نہیں ہے بہت اچھو بات کی ماشاء اللہ کیا بجے ہے بتا رہا ہوں میں بلکہ بتا رہا ہوں آج ہی عمداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ یعنی ایک کیفیت میں آخر کے ایک بات کہی ہے اور ایک شیر لکھا ہے مولانا صاحب صاحب باز آپ صاحب بلکل صحیح کہہ رہا سوچ کر کہہ رہا سمجھ کر کہہ رہا اور بیان کر رہے ہیں ایک میرے جنہوں میں فرق ہے یہ کی ہاں میں فرق سمجھا دوں آپ کو آپ فرق سمجھیں کیفیت لوگوں کو ایک سابق کیجئے آپ ہاں ہاں میں دیکھو انشاءاللہ تم آپ سے مجھ سے بات کرتے رہو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بات کرو کیفیت جب آدمی بات کرتا ہے نا کہتا کچھ ہے تو اس پر اس پر کیفیت کا غلبہ تو ہو سکتا ہے کیا لکھتے ہوئے بھی کوئی کیفیت کے غلبہ ہوتا ہے لکھتے ہوئے بلکن ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا ہے لکھتے ہوئے بھی غلبہ ہوتا ہے بلکن ہوتا ہے غلبہ کیوں نہیں ہوتا ہے تو جب لکھتے ہوئے حاجی انداد اللہ مکی محاجر پر غلبہ آگیا انہوں نے بات کہہ دی اور شرعن اعتبار سے آپ کہتے ہیں وہ معتبر نہیں ہے ان کا یہ ذہن تھا تو اس طرح کی اوسغت آپ مولی سعاد کے بارے میں کیوں نہیں کرتے میں یہ کہنا چاہوں کہ مولی سعاد کا مقصود موسیٰ اسلام کی گُستاکشی نہیں ہے میں یہ کہنا چاہوں تو ختم ہوگی بات مقصود پہ آپ دھیان دینا آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت نے یہ گُستاکھی کی نہیں ختم نہیں ہوگی ابھی تو شورا امارت کی بات باقی ہے مقصود کی بات ہی نہیں چل رہی ہیں مقصود کی بات ہی نہیں چل رہی ہیں مقصود کیا ہے میں کہہ رہا ہوں انہوں نے یہ بات کہی ہے اس سے نتیجہ نکلتا ہے اس سے توبہ کریں نتیجہ آمیر بھائی میں حیران ہوں آپ عالم ہو کے جو غیر اقلی گستگو کر رہے ہیں نتیجہ تم کیسے نکال رہے ہو جیتنی باتیں آپ کہہ رہے ہیں سب دیوبن کے اوپر جا رہے ہیں میں تو پورے ہندوستان میں گھوم گھوم دیوبن کے اقابلین کے عبارتوں کا جواب دے رہا ہوں بھی حمدللہ آپ دیکھیں نا یوٹیوب پہ ڈالیں نا یوٹیوب پہ ڈالیں آپ آفتاب صدیقی اور انگر بھائی نے دو منٹے بات کی ہے اس کو چھوڑی ہے اس تکس روڑا اصول پہ رہے ہیں اصول پہ رہے ہیں میں نے شروع میں کہا تھا دیوبن کے خلاف میں نہیں ہوں میں نے کہا تھا ایک منٹ ہمیر بھائی ہتنے سے بات نہیں چلے گی میرا یہ کہنا ہے شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ مولانا سعید کی طرف پورا دیوبن مخالف نہیں ہے بلکہ میں نے آپ نے کہا میں ایک بات پیش کروں گا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا میں نے آپ کے سامنے پانکھیں تفاصیل کے حوالے دیئے آپ نے راجو اور مرجے کیا 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 نہیں لکھتا جی اس میں کہیں وزار سے نہیں لکھتا ہے ترکے دعوت یہ تو ایسا ہو گیا یہ تو ایسا ہو گیا امیر بھائی یہ تو ایسا ہو گیا کہ ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ قبر میں عذاب نہیں ہوتا میں نے کہا کیوں وہ لے قرآن میں نہیں ہیں میں نے کہا کہ سورہ انبیاء کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر ستائیز ہے اللہ فرماتے ہیں جو ہم ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں جو دنیا میں بھی آخرت میں بھی مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر آخرت سے مراد قبر ہے تو وہ سوال جواب نہیں ہوتا جماعت اسلامی کا تو کہتا ہے نہیں مفسرین کو چھوڑو وہ وضاحت کے ساتھ قرآن نے نہیں کہا تو آپ بھی اس طرح سے کہہ رہے ہیں میں تو مفسرین کی بات کر رہا ہوں میں تو مفسرین کی بات کر رہا ہوں آپ پہلے آپ کام کریں وہ جا کے تفاثیر آپ دیکھ لیں اس میں جملے دیکھ لیں میں کانڈ ڈال رہا ہوں میں تو پڑھ کے بیٹا ہوں میں کیوں ڈال رہا ہوں اگر آپ پڑھے ہوتے جا کے پڑھ لو جا کے پڑھ لو ہی کیا مطلب ہے بولنے گا آپ پڑھ چکا ہوں کہہ رہا ہوں جا کے پڑھ لو آمیر بھائی آپ گستہ ہو گستہ ہو گستہ ہو رہا ہوں آپ تو اس وقت وکیل شورا ہیں سب کو فون کر رہے ہیں تو مجھ سے بھی بات کریے تھوڑی دیر ابھی تو امارت و شورا کے مسئلے پر بات ہونی باقی ہے ابھی تو شروع بھی نہیں ہوئی ہے ابھی تو شروع بھی نہیں ہوئی ہے تو لہٰذا ایک مسئلہ آپ نے اٹھایا تھا مولی صاحب کی ذات کے اوپر جس کے اندر یہ بات بھی آپ نے کہی کہ وہ موسیٰ اسلام کا واقعہ بہرحال اب اس کو چھئے تو آپ ختم کر دیں میرا یہ کہنا ہے کہ مولانا صاحب نے موسیٰ اسلام کی شان میں گستاکی کا ان کا معنی مفہوم نہیں تھا اگر کوئی عوام اپنے ذہنی سطح سے کس نیت سے بیان کرتے ہیں اگر عوام اپنی ذہنی سطح سے کوئی چیز سمجھی ہے تو عوام کو اپنے ذہنی کا علاج کرنا چاہیے ناکہ مولی صاحب سے اسکال کرنا چاہیے حضرت عوام نے نہیں علمات سے سمجھا ہے موسیٰ ذہن صاحب نے مستقل لکھا ہے اس کے علاوہ دعلم دیوبند نے اس کے اوپر ایکشن لیا ہے آپ یہ اسکال نہ کریں کہ عوام ہی سمجھ رہی ہے مولانا دیوبند میں میں نے شروع میں کہا کہ دیوبند میں اس وقت جو ہے بعض دیوبند حضرات ہیں دیوبندی مفتی بڑے بڑے لوگ بھی مفتی شبیر کے بارے جانتے ہیں مفتی شبیر مراد آبادی خاصمی مفتی شبیر خاصمی کو جانتے ہیں مفتی شبیر خاصمی کو جانتے ہیں مراد آبادی مفتی شبیر صاحب مراد آباد شاہی والے سے میری بات یہ آدھے گھنٹے کی کال ریکارڈنگ موجود ہے آجرپ نے کیا کہا سمجھ میں آئی بات بہت کچھ کہا ہے اب بات موضوع ہو جائے گی آپ بھول یہ کیا کہہ رہے ہیں تو ٹھیک اب اس موضوع ختم کر دیں ہمارا شورا پہ آ جائیں آپ کو اور بھی بات کرنی ہے نتیجہ تو نکلے میرا تو یہی کہنا ہے میرا یہی کہنا ہے جو عصت آپ نے حاجم داداللہ مکی مہاجر کے ساتھ دل کی عصت سے بیان کیا جو عصت دل آپ کا اشتف علی تھاندر حمد علیہ کے ساتھ میں ارواہ سلاسہ کے ساتھ میں تھوڑی سی عصت مولی صاحب کے ساتھ بھی کر دیں کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا آپ کا بس اتنا عویدہ کہنا تھا میرے بزرگ صاحب دامت برکاتہ ہوں بہت اصول کے اعتبار سے میں آپ سے ایک بات عرض کرتوں آجے اندراللہ مہاجر مکی صاحب کا انتقال ہو چکا ہے لہٰذا اور وہ ہمارے اکابر میں ہم ان کی عبارت کی تعویل ہی کر سکتے ہیں اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کو لکھ کر کے بولتے ہیں کہ بدلو اصولاً مطلب وہ چیز لیکن میل خاتی مولی صاحب سے مانتے ہیں کیا چیز حیران ہوں میں میں کہہ رہا ہوں کی بات اصول پہ ہوتی ہے اگر آمیر شیخ بھائی کہیں اگر یہ لکھ کر کے مر جاتے ہیں یہ کہہ کر کے تو ہم تعاویل کر لیتے ہیں یہ کہہ کہ یہ مطلب ہے یہ مطلب ہے لیکن ابھی زندہ ہے ایک آدمی جو کہ بیان کر رہا ہے اور یہ کہہ کر رہا ہے کہ بہت دیان سے سننا بہت سمجھ یہ کہہ رہا ہوں ایک منٹ جو جملے پہ ہم بات کر رہے ہیں اس جملے پہ مولانا سعید نے کہا گوھر سے سننا اس جملے کی بات کرو دیکھو بات کو میں اس وقت بات کو خلط ملت نہیں کریں یہ مولانا کا تقیہ کلام ہے کہ گوھر سے سنیں میری بات کو گوھر سے سنیں میں کچھ کہنا ساتھ ہوں یہ تو تقیہ کلام ہے جس وقت مولانا سعید صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت کو چھوڑ دیا جو بھی جملہ آگے پیچھو تقیہ کلام کیوں ہو جملہ کیوں ادا کیا ایک منٹ میری بات تو سن لیں میں کہہ رہا ہوں کہ کیا اس وقت یہ کہا کہ میں بہت گوھر فکر کر کے کہہ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت کو چھوڑا ایسا کہا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ چاہ رہے ہیں کہ اوڈیو چلا ہی جائے اور بیعت کے بات کی جائے دیکھیں ابھی تو بات ہمارا شورا پہ باقی ہے تبھی تو بات نہیں ہے آپ کی ساری باتیں آ کر کہیں ہی رک جا رہی ہیں دیکھیں ایک بات نہیں آپ کا یہ کہنا آپ کا جو کہ عوام پر جو امپیکٹ پڑھ رہا اوپڑے بات سہی ہے یار میں حیران جو میں دیوبند کے علم سے بات کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں عوام پر کوئی چیز کا امپیکٹ پڑ گیا عوام اپنی ذہن سے کوئی بات کو لے لی دیوبند نے اپنا موقع بھی ظاہر کیا دیوبند نے کہا کہ حضرت کوئی اسی بات نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ اس بات پر بھی دیوبند کے حضرات ہی اقتلاف کر رہے ہیں اور باقیدہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ تعویل تو فلاہ تفسیر میں بھی نکل ہے فلاہ تفسیر میں بھی نکل ہے میں نے یہ کہا شریف کہ پورے دیوبند کے سارے کے سارے یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں نہیں بالکل مہا ساتھ صاحب نے بستاخی کی ہے بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس طرح کی باتیں تفسیر مظہری میں بھی ملتی ہیں معرفت القرآن میں ملتی ہیں تفسیر بغلی میں ملتی ہیں تفسیر بیزاوی میں ملتی ہیں یہ کہہ رہے ہیں میں نے اتنا کہا تو مطلب آپ اس بات کو اس وقت صحیح مانیں گے جب صد تی صد علماء دیوبند متفق ہو جائیں گے تب اس کو آپ صحیح مان لیں گے برابر میں نے لکھا ہے آپ نے کہا کہ جو لوگ مولان ساتھ کی طرف ہیں آپ آگے کیوں بڑھ جا رہے ہیں آپ نے یہ بتائیے آپ نے کہا کہ بڑے بڑے علماء دیوبند اس کے مقالف ہیں بلکل بھائی سنو میرے نظریات دیوبندی ہیں میرے نظریات سادھی نہیں ہیں یہ آپ ذہن سے نکال دیں میں اپنے والماء دیوبند کے عقائد کا میں تو اللہ بڑی بات سے بچائے ہم تو گیر مقلبین کی جان کھا گئے ہیں جب وہ ہمارے دیوبند کے عقائد پر اشکال کرتے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ ہم سادھیانی نہیں ہیں مولان سادھ کے جو بھی نظریات ہیں ان کے دل میں ہم اس کی بلکل تائید نہیں کریں گے ہم تائید کر رہے ہیں جو بھی کیونکہ نظریات تو دل میں ہوتے ہیں دل کی بات سے کیا مطلب دل میں کون گھر سے دیکھے گا مطلب ایک نید عقائد کہاں ہوتے ہیں حیرت ہے حیرت ہے عقائد کہاں ہوتے ہیں عقائد کا تعلق دل سے ہوتا ہے حضرت میں نے اس لئے کہا عقائد کا تعلق دل سے ہوتا ہے پتہ نہیں میں مسلمان ہوں یا کافر ہوں ابھی اس وقت آپ کے عقائد کیا ہیں سنیے نا انسان کے زبان کا اعتبار ہے دل کا اعتبار ہے یا حیرت ہوں اگر زبان ہی کا اعتبار ہو جائے دل کوئی چیز نہ رہ جائے تو پھر تعویلات کی ضرورت کیا ہے حضرت مکی مہاجر کی کتاب کی جملے پر فتحے لگانے شروع کر دو زبانی کا تو اعتبار ہے کس کا اعتبار ہے زبان کا اعتبار نہیں ہے بھئی زبان ایک آدمی زبان سے کلمہ پڑھے ایک آدمی جانا میں دل میں پڑھ لیا مسلمان دنوں میں کس پر مان ہو گیا ایک منٹ اللہ کے نزدیک اس پر بھی بات کروں گا تم جس مسئلے پر چاہت بات کرو بھی ہم دل میں کہہ رہا ہوں ایک آدمی نے دل میں کلمہ پڑھ کے مر گیا ٹھیک ہے زبان سے ظاہر نہیں کیا وقت نہیں ملا جو کچھ ہوا دل میں کلمہ پڑھ کے مر گیا دل سے مسلمان ہو گیا کیا اللہ کی فیرست مسلمان ہے کی کافر ہے مفتی صاحب کیا فتوہ دیں گے مفتی صاحب فتوہ دیں گے کہ وہ مسلمان ہے اللہ کی فیرست میں اگر دل سے دل سے اعتقاد کر لیا مفتی صاحب نے اللہ پاک سے بات کر لیا فون کر کے کیا اس میں کلمہ پڑھا تھا حقیقت اے رہی ہے تم پہلے خود مان چکے ہو کہ ایمان بسیط ہے خود پہلے خود تم نے مانا ایمان بسیط ہے بسیط کا مصلاب یہ تھوڑی ہوتا ہے جو زبان سے آدھا نہیں کیا جو بھی بسیط ہے بالفرض ایک آدمی نے بالفرض ایک آدمی نے سنیے سنیے امیر بھائی میں کہہ رہا ہوں حق کیا کہتا ہے فتوہ کیا کہتا ہے مان لو مان لو مان لو تین چیزیں ہیں دیکھو آپ بات کریں گے تو بات تو بہت کروں گا انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے مان لو اکلی گفتگو کرو آپ اکلی ہو پھر انشاءاللہ دلائل پہ آؤ مان لو مان لو ایک آدمی ہے جس نے دل سے بھی کلمہ پڑا ٹھیک ہے زبان سے بھی پڑا اور عمل بھی کر رہا ٹھیک ہے اس میں سب سے زیادہ اللہ کس کو دیکھے گا کونسی مطلب کونسی دل والے کو اس کے دل کیWill estructت دیکھے گا یا اس کے زبان کو اور اس کے عمل کو دیکھے گا حقیقت کیا ہے بنیاد کس پر ہے اس کے ایمان کی بنیاد کس پر ہے اس کے ظاہر پر ہے اس کے باتن پر ہے اس کا جواب دے باتن پر جس ایمان کی بنیاد ہے اس کا پتہ کیسے چلے گا میں اس سے کہہ رہا ہوں پتہ چلے گا اللہ پتہ کرے گا تم کون ہو تو میرے پتہ کرنے میں لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے سنو نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی اس سے کیوں جا رہے ہیں آپ تم بات کو سمجھ نہیں پاتے ہو میں اس لئے حیران ہوتا ہوں میں نے کہا کہ مولا صاحب صاحب کے جو بھی عقائد ہوں اگر میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم یہ ذہن سے نکال دو کہ میں مولا صاحب صاحب کی جو بھی ان کے دن میں کیا ہے ان کے عقیدے کیا ان کی نظریات کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں میرے موقف کی میں عقیدے میں دیوبندی ہوں لیکن اگر بات آ رہی ہے مولا صاحب صاحب کے جملوں پر تو جملوں پر میں آپ سے بات کروں جملوں کی تعویل ہو سکتی ہے تعویل ہوئی ہے حقابرین نے بھی لکھیں جملیں ہمارے حضرات نے تعویل کی ہے اتنا بڑا مسئلہ اس کو بنانا نہیں چاہیے ہمارے حضرات نے تعویل ہی آپ اتنی بات کہہ رہے ہیں ہمارے حقابرین تو پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہے بھئی آپ وہاں تک کیوں جا رہے ہیں اتنی دور تک کیوں نہیں جائیں گے آپ چودرز سال کی کتابوں کو اتھا کر کے دیکھئے تو آپ کو ایسے سے مسائل ملیں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے یہ کتاب دیکھ کر کے میں نے یہ مثال آپ کو بہتے صاحب سکتنے مثال دیں میں نے کہا نا آپ یہ کہیں گے آپ یہ کہیں گے کہ عوام میں ہوا حنسیہ کو مرگیا سا جائے اے یار حیرت ہے حیرت ہے حیرت ہے حیرت ہے حیرت ہے دیکھو میں آپ سے ایک بات پوچھنا ہوں حضرت حافظ ابن قیم کو پڑھا ہے آپ نے آپ کچھ کچھ پڑھا ہے زیاد ہے علام الموقعین پڑی ہے نہیں نہیں پڑی گیر مقلدین تقلید پر اکثر علام الموقعین کا حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے تقلید کو شرک لکھا ہے دیکھا ہے ایک دو ہمیں نتابی کتابیں ہوا کرتے ہیں دیکھو میں یہاں ہوا نہیں جا رہا میں اسی سے جوڑ رہا ہوں علام الموقعین کے اندر گیر مقلدین دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت نے تقلید کا رد کیا ہے تقلید کو بلد کہا ہے میں نے علام الموقعین کا خود مطالعہ کیا حضرت نے جب تقلید مجموع آئی ہے تب اس کا رد کیا ہے اور جب تقلید محمود آئی ہے تو فرماتا ہے حاضر ذکر تقلید واجب وصائے گے انشاءاللہ فرماتے ہیں وہ تقلید جو واجب ہے اس کا ذکر ہم آئندہ کریں گے تو ایک چیز جو ہے نا مرجیہ مرجیہ گمراہ مرجیہ وہ حرام ہے لیکن جو عرجہ کا الزام ابو حنیفہ پہ لگا تھا آپ فتول ملہم میں بہنس پڑھ لیں گے آپ کا اشکال دون ہو جائے گا آپ سمجھیں تو یہ چیز جو ہے نا بھائی فتول ملہم جن کتابوں کو سامنے رجھ کر کے لکھی دیئے ان کتابوں کو ہم نے پڑھا ہے الحمدلاللہ یارتے کھانا ہم کرے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز عوام میں میں آپ کے کچھ حد تک اس بات کو مانوں گا چلو ٹھیک ہے عوام میں کچھ باتیں نہیں کرنی چاہیئے آپ کی کہنا ہے لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں سنیئے نا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بہتی بہتی میری بات سننے نا میری بات سننے آخری بات اس موضوع پر آخری بات میں اپنی کہہ جو پھر جواب ملنے گا آپ صاحب یہ کہنا ہے کہ تفاصیل میں یہ باتیں ملتی ہیں تو اس کو بیان کرنے میں حرج نہیں ہے اور قائد ہو جاتی ہے اگر میں عوام کے اندر خنفیہ کو مرجعہ کہہ دوں اور میں مراد لو مرجعہ وہ والا مرجعہ جو صحیح والا ہوتا ہے میں تو پھیکے نکل گیا کیا میرے لیے کہنا درست ہے اس طریقے سے میرے لیے کہنا درست نہیں ہے اپنی طریقے سے مولانا ساتھ ساتھ ملے گی بیان میں اس اندار کی کیسے کہنا درست نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے درست نہیں ہے نا تو یہاں مسئلہ درست تقصد نہیں ہے نا مسئلہ تو گستاکی کا لوگ لگا رہے نا گستاکی کا تعلق کس سے ہو رہا ہے یار گستاکی ہو رہی ہے نا بھائی غیر درست کے مقوم میں وہ عموم میں نہیں آجائی گستاکی عبدالقادی جلانے بھی گستاکی کا بھین حنفیہ کی یہ کہنا چاہتا ہوں ایرے یار حیرت ہے میں حیران ہوں عبدالعامر بھائی میرے عامر بھائی میں حیران ہوں آپ سب پر ایک منٹ آپ سب پر ایک منٹ آپ خود تعویل کر رہے ہیں آپ سب خالی جلانے کی بات میں حیران ہوں میں حیران ہوں میں تو جس طرح آپ حیران ہی رہیں گے اس لئے کہ آپ کی پتہ نہیں آپ کس حصول سے آپ کل رہے ہیں عوام فیصلہ کریں گے آپ چھوڑیں یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں میں تو تعویل آپ خود کہہ رہے ہیں اسی کے تردید کر رہے ہیں بھائی آپ جو خالی جلانے رحمت اللہ علیہ میں جو مرجعہ کہا ہے آپ نے اس کی تعویل کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اسی تعویل والے معنی کو مراد لیتے ہوئے عوام میں حنفیہ کو مرجعہ کہہ دوں کیا پہلے یہ کہنا درست ہے آپ اس وقت آپ کی وجہ کیا آپ بیان کر سکتے کیوں نہیں بیان کر سکتے آپ کیوں نہیں بیان کر سکتے ایک منٹ اچھلو ایک منٹ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں اس کا جواب سنیں آپ آپ اپنے سائکڑوں بیان کے اندر جو ہے وہ ارجہ اور مرجعہ کے معنی کو بیان کریں ٹھیک ہے اب بات سمجھ دیں پھر آپ نے کسی وقت بیان میں اگر یہ کہہ دیا کہ حنفیہ بھی مرجعہ ہیں تو کوئی حرض نہیں ہے اب آپ سنیں آگے میری بات کو ریلیٹ سنیں مولانا سعید صاحب اپنے سائکڑوں جملوں میں موسیٰ سلام کی شان اور شوقت اور آپ کی عظمت اور آپ کے منصف کو بیان کرتے ہیں ان کی تعریف کریں اور کسی جملے میں اگر انہوں نے یہ کہہ دیا تو ان کے سارے تعریفات کو ایک طرف رکھ دیا جائے جیسے کی آپ کے تمام ارجہ اور مرجعہ کے معنی کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور صرف وہی مرجعہ والا معنی لیا جائے جو گمراہی والا ہے موسیٰ اسلام کی عظمت کو شان کو ایک طرف رکھ دیا جائے جو انہوں نے بیان کی اور صرف وہ والا جملہ لیا جائے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ موسیٰ اسلام نے دعوت کو ترک کر دیا اپنے فرض نمبوت سے جو ہے انہوں پیچے ہڑ گئے ماذا اللہ تو فتوہ کس پر لگاؤ گیا آپ کونسی باتوں وہ لینا چاہیے جو سائکڑوں ہیں وہ جو ایک ہے آپ پر بتائیں اور مولانا سعید صاحب سے پر بتائیں جی اچھے بات مولانا سعید صاحب نے جہاں جہاں تاریخ کی وہاں مدہ سرائی کی جائے گی سو مرتبہ کی ہے سو مرتبہ سرائی کی جائے گی ہاں پہ مانشاء اللہ اچھا بہت ہے جہاں غلطی کریں گے وہاں پہ ہاتھ پکڑا جائے گا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب سو بات اچھی بولنا ہے تو ایک بات آپ نے غلط بول دی اس کو بھی سرائے دیں اس کو جو پکڑا کی جائے گی چاہے کہ یہ نہیں بڑا عالم ہو حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ نے بہت سے مسائل میں ایسی باتیں لکھی ہیں کہ اوپر صاحب نے سارے احسرام کی بہت اس سے پکڑا کی ہے اس سے اوپر نفت کیا ہے سمجھ نہیں آپ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک آدمی سو بات بول رہا ہے صحیح ہے تو ایک سو ایک بات غلط تو بھی آپ صحیح کے صحیح بول دو آپ کی بات یہ رہا ہے اترال سے ہٹی ہوگی آپ پھر سے بات کو بھی سو ملتے ہیں ایک آدمی سو باتیں اچھی کر رہا ہے ایک بات غلط کر رہا ہے واضح طور پر غلط کر رہا ہے پوری دنیاں غلط کہہ رہی ہے تب وہ غلط مانا جاتا ہے آپ سمجھیں یہاں پر سو باتیں وہ ایک کر رہا ہے اور ایک بات ہے جس میں خود دیوبند دو باتیں بیان کر رہا ہے کہ نہیں مولانا ساتھ کی بات کا محسن دو بات نہیں بیان کر رہا ہے ایک کا دکھا کی رائے آپ مسئل سے نہیں ہٹیں آپ نے پہلے کہا کہ آدمی سو باتیں غلط کہے سو باتیں صحیح کہے ایک بات غلط کہے میں کہتا ہوں جب سو باتیں صحیح کہے گا تو اس کی مداخ کی جائے گی اس کی سرائے جائے گا ایک بات غلط کہے گا تو غلط تھوڑی مانی جائے گی غلط تو غلط یہ لیکن یہاں تو غلط نہیں یہاں تو وہ بات ہے جس میں تعویل کی گنجائش ہے سراسر وضاحت سے غلط تھوڑی ہے تعویل کی گنجائش تو آپ صحیح بھی اللہ ہو جی وہ یار میں حیران ہی تفسیر مذہری تفسیر بیضاوی تفسیر بغلوی یہ لوگ کی بات کر رہا ہوں میں میں نے تو اس کی کتنے جواب دی رہی ہے تم کو اس کی تعاویل میں نے کر دی اس کا مطلب تو آپ کو یہی نہیں مانمتا کہ ارجع کا معنی کیا ہوتا ہے میں حیران ہوں اگر آپ ارجع کا معنی سمجھتے ہوتے جو بھی اس کے اندر تعویل کریں میں نہیں کر رہا انوار شاہ کشمیری رحمت اللہ علی کی کتاب کا آپ کو جانا میرے خواہد میں وہ کتاب جو ہے وہ ہے کیا نامتے ہیں اتفار ملہدین کچھ کتاب ہے کیا نامتے ہیں کیا نامتے ہیں مولانا انوار شاہ کشمیری رحمت اللہ علی نے مرجعہ کی ارجعہ کی جو تعویل کی ہے اس تعویل کے اعتبار سے میں حنفیہ کو مرجعہ کہہ جاتا ہوں حوام میں حوام کہتی کہ ہاں بھئی مولانا فلان صاحب نے حنفیہ کو مرجعہ کہا ہے کیا کیا حرص کیا ہے اب اس کو وجہہ سے بیان کر دینا وجہہ سے بیان کر دینا تاکہ آدمی کوئی سمجھ میں آجا رہا کہ مرجعہ کے معنی دو ہوتے ہیں اور اس معنی میں انہوں نے مرجعہ کہا ہے ستاف صاحب ایک منٹ ستاف صاحب نے اس کی وجہات کی تھی کہ اس کی میں جو کہہ رہا ہوں یہ توڑی تھی گستاخی والی ہے اور مفسرین نے اس کی بارے میں کچھ اقوال نقل کیے ہیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی گستاخی کا شائبہ ہے اس میں میں بھی بھی بیان کر رہا ہوں اچھا کہا تولوں نے گستاخی کا شائبہ ہو تب تو عجیب میں حیران ہوں آپ کی بات سن کر سمجھیں شائبہ بھی نہیں ہے گستاخی کا جب وہ بات کی تعبیر ایک سیکنڈ مولانا صاحب کے بیان میں گستاخی کا شائبہ بھی نہیں ہے یہ کہنے چاہ رہے ہیں تو مطلب کی جتنے لوگ ان کی تائید کر رہے ہیں سب گستاخی موسیٰ اسلام ہے آپ فتوہ دیا آپ فتوے اور موقف کے فرق بھی نہیں سمجھتے ہو آپ کو فتوے فتوے اور موقف کے فرق بھی نہیں سمجھتے ہو آپ کیا ہوتا ہے آپ کا جمعہ بہت صحیح تھا کہ عوام فیصلہ کرے گی انشاءاللہ عوام فیصلہ کرے گی ہاں ریکوڈنگ سن رہی ہے میں حیران ہوں کہ آپ کو فتوے اور موقف کو فرق نہیں معلوم ہے آپ پھر فتوہ کہہ رہے ہیں چلو شورہ امارت پر آتے ہیں ہاں ہاں آینے انشاءاللہ ہم میں انشاءاللہ ہاں ہاں ختم کرے گی اس لئے کہ آپ پوری بää appeared حد ہو گئی میں نے حد ہو گئی میں آپ آخری بات کہوں آخری بات نہیں ابھی شوراً امارت سے بات ہونی باقی ہے نہیں اس موضوع پہ آخری بات پھر آخری میری ہوگی شروع آپ نے کہتے daar آخری میری ہوگی آخری بات کہیں مجھے کوئی شور بر نہیں اپنی بات اوپر رکھنے گا ہاں ٹھیک ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دے دل میں کیا ہے ہمارے چیز اب میں یہ آس کر رہا ہوں کہ آپ نے جو یہ بات صحیح تھی کہ غیر جاندار ہو کر کے اور سکر کو غالب نہ کرتے ہوئے کسی چیز کو غالب نہ کرتے ہوئے بات کریں گے وہ بات تو آپ نے ختم کر دی اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس انداز سے میں نے آپ سے بات کی ہے یہ انداز اتنا زیادہ سن کر کے سمجھ کر کے انداز میں نے بات کرنے کا نہیں ہے یہ بہت طلاق بات کرتا ہوں لیکن آپ سے میں نے بات کی اتنی ہے کہ آپ بہت لوگ اوبیکٹیو بات کریں گے لیکن آپ نے وہ نہیں کیا بہرحال اس موضوع میں ہی ختم کرتا ہوں اب آپ کیا کہنا اس پر کہہ دیجئے بات آگے چڑھیں گے اللہ 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 بات بہت اچھی بات میں فکر کو غالب کر کے بات سئی فکر کو غالب کر کے بات مولی سعید کی محبت کو غالب کر کے یوں کہا جائے میں نے بات کی یہ تب آپ کے بات درست ہوتی جب میں اس پر تفاصیل کے حوالے نہیں دیتا اور آپ سے جو ہے میں اس طرح کی گفتگو نہیں کرتا جس کے اندر میں نے آقابرین کے کتابوں کے تفاصیل کے حوالے دیئے اور اقلی کہتا ہے نہیں نہیں مولا ساتھ تو یہاں بھی صحیح کہہ رہے ہیں یار بولے ساتھ امیر ہیں یار ہمارے مرکز کے نظام الدین اپنے ان کو مانتے یار اگر اس طرح سے بات کرتا تب فکر غالب ہوتی میں نے دلائل شروع ضرور نہیں کہ الفاظ آمیت نے حضرت میں نے دلائل دیئے عوام فیصلہ کرے گی میں نے تفسیر مظہری تفسیر بغوی تفسیر روح المانی اللہ معلوسی رحمت اللہ علیہ اس کے علاوہ تفسیر کبیر بہت سارے حوالے میں نے دیئے عوام سن لے گی اس کو نہیں کہتے فکر کو غالب کرنا آمیر شاہد اس کو فکر کو غالب کرنا نہیں کہتے فکر غالب اس وقت ہوتی ہے جس کی بنیاد دلائل پر نہ ہو دوسری بات آپ نے کہی میں ختم کر رہا ہوں دوسری بات آپ نے کہی کہ اس کو ختم کر دیا تو میں نے ختم نہیں کیا میں دلائل سے بات کیے اور آپ نے دوسری بات کیا کہی تھی دیکھو بھول گیا دوسری بات آپ نے کچھ کہی نہ لی دوسری بات کچھ کہی آپ نے کچھ کہا میں آج جو بھی بات کہی اس موضوع کو ختم کرتے ہیں میرے پر بلکل معاقات کی ذات غالب نہیں میں نے وصولی بات اب ہم پیش رہ کریں گے اب سکتے ہیں بھائی ہیں شعور چھو رو ختم 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 لیکن دلائل کی اعتوار سے دیکھا جائے تو عوام فیصلہ کریں گے اب دوسری بات آئیں ہمارا تو شعور کی بات پر آئیں یہاں تو دیکھو یہاں تو مسئلہ ایسا ملو شعور کا ہے کہ آپ کو عقل بہت لگانی پڑے گی امید کرتا ہوں آپ عقلی گفتگو کریں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ اور میں آپ سے بار بار میں نے شروع میں کہا تھا یہ بالکل نہیں کہیں گے کہ نہیں اس کا ایسا ہو جائے گا یہ امپیکٹ ہو جائے گا آپ صرف عقل سے دائرے میں رہ کے عقل کی بات کریں اس سے یہ ہو جائے گا اس سے وہ ہو جائے گا یہ آپ کے پرسپیکٹیو ہیں میرا پرسپیکٹیو علاقے آپ کا علاقے ہمارا دونوں کا میچ نہیں کرے گا وہ اور چیزے عقل پہ آئیں اب میرا کہنا ہے آپ پرانے والی بحثوں مچھڑیے آپ میرا کہنا ہے کہ آپ کا کیا ماننا ہے جو موجودہ تیرہ آدمی کی شورہ بنائی گئی وہ نافذ ہونی چاہیے آپ کا یہ ماننا ہے جی ہاں کونسی جو نویمبر دوہجات پندرہ میں بنی جی ہاں پانچ ہندوستان پاکستان تین بانگلو دیش والے جو ہیں جی 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 اچھا وہ ایسے بنے یا جی تو یہ بنے اس کو ایک میں آپ کو بتا دوں اچھا ٹھیک آپ بتائیے پھر میں بولتا ہوں آپ پہلے بتائیں جی میرا سمجھنا یہ ہے میرا ماننا یہ ہے کہ مولانا عنام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے انتخال کے بعد جب جس افراج ایک ایک چھوٹ سنی نبھائی میں معاف کرنا مجھے میں اب یہ فون کٹ کرتا ہے پھر سے آپ کو فون لگاتا ہوں تاکہ یہ دو پارٹن ہو جا رہا ہے ان لوگ آسانی سے سون سکیں اوکے میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں میرا اصلا میں ایسٹیڈی لوکل میرا وہ ریس پلانے ٹینشن نہیں ہے بکہ میں کرتا ہوں